نمشکار ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل لپسا کارنر کیسے ہیں آپ سبی تو آج میں اس طرح کا بورڈر آپ کو بتا رہی ہوں کی کس طرح سے اس کو بناتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کو بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے فندے ڈالے ہیں اور فندے ڈالنے کے لئے دھاگا جو ہے وہ ڈبل فولڈ کر کے گانٹ لگا لی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے سلائی کو ڈال کر کے اور دھاگے کونگوٹے میں ڈال کر کے فندے ڈالے ہیں اس طرح کے پیٹرن کے لئے جو فندے ہیں وہ ہم نے سمپل طریقے سے ہی ڈالنے ہیں اور اس پیٹرن کو ڈالنے کے لئے جو فندے ہیں وہ 11 کے ملٹیپل میں پڑتے ہیں اور اس میں پلس ٹو کر دیا جاتا ہے تو میں نے اس طرح سے یہاں پہ 46 فندے ڈال لئے ہیں اور میں اس کی فرسٹ رو یہاں سٹارٹ کر رہی ہوں تو فرسٹ رو سٹارٹ کرنے کے لئے میں نے پہلا فندہ سکپٹ کر لیا ہے پھر دھاگہ اپنی طرف کیا ہے اور پھر اس پوری کی پوری رو کو الٹا بنا لیا ہے کیونکہ یہ ہماری جو ہے وہ رونگ سائٹ کی رو ہے اس کے بعد جو سیکنڈ والی رو ہے اس میں بھی پہلا فندہ سکپٹ کر کے پھر سے دھاگہ اپنی طرف کر کے میں نے اس کو پورا کا پورا الٹا ہی بنا لیا ہے ویسے تو یہ ہماری رائٹ سائٹ کی رو ہے پر اس کو اپنی طرف ہی بنانا ہے اس کے بعد جو اس کی ثورٹ رو ہے اس کو بھی میں نے اپنی طرف ہی بنا لیا ہے اس کے بعد اس کی جو فورٹ رو ہے اس کو بھی اپنی طرف بنایا ہے اس کے بعد جو اس کی ففت رو ہے اس کو بھی میں نے اپنی ہی طرف بنا لیا ہے تو اس طرف سے فائیو روز کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے میری اس طرف سے دو ابری ہوئی روز یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں اور پھر اس کے بعد اب میں ڈیزائن سٹارٹ کر رہی ہوں رائٹ سائٹ کی رو سے جو ہماری سکس رو ہے پہلا فندہ میں نے سکپ کر لیا ہے اگلا فندہ سیدھا بنائی کر لیا ہے اور اس سے اگلا فندہ بھی سیدھا ہی بنائی کیا ہے پر جو اس بار فندہ بنائی کیا ہے اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ والی سلائی میں لے لیا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے ایک فندہ اتارا ہے پھر دوسرا اتارا ہے پھر تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹھا ساتمہ اور یہ آٹھمہ اس طرح سے جو آٹھ فندے ہیں وہ ایک فندے کے اوپر سے اتار دیئے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لیا ہے زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا ہے پھر جتنا ملے یہ ٹھیک بیٹھ جائے اتنا ٹائٹ کرنا ہے اور پھر اس سلائی میں پانچ بار جو ہے وہ تھاگے کو لپیٹ لیا ہے پانچ بار تھاگے کو لپیٹنے کے بعد اس فندے کی بنائی کر لی ہے پھر اس کے بعد جو اگلا فندہ ہے اس کی بنائی کی ہے اس کے بعد اگلے فندے کی بھی بنائی کی ہے اس طرح سے ہم نے بیٹھ میں دو فندے جو ہیں وہ سیدھے بنائی کر لینے ہیں یہ تو ہمارا ڈیزائن کا آگے اور آگے دو فندے سیدھے اس کے بعد اگلے فندے کی بھی رائٹ سائٹ سے بنائی کر لینی ہے پھر اس کو اب ہم نے لیف سائٹ کی سائٹ میں لے لینا ہے اور پھر سے اس کے اوپر سے ہم نے ایٹھ فندے جو ہیں وہ اتار دینے ہیں ایٹ فندے اتارنے کے بعد دھاگے کو تھوڑا سا کھینچ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پانچ بار دھاگے کو لپیٹ دینا ہے اس کے بعد اگلے فندے کی بنائی کر لینی ہے پھر اس کے بعد اگلے جو دو فندے ہیں ان کی ہم نے سیدھی بنائی کر لینی ہے اور اسی طرح سے ہم نے اس پیٹن کو دھہراتے جانا ہے پھر اس کے بعد اگلے جو دینا ہے تو اس طرح سے میں نے اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو اگلے والی رو ہے اس پہ پہلا فندہ میں نے سکپ کر دیا ہے اگلے فندے کی بنائی کر دی ہے یہ ہماری رونگ سائٹ کی رو ہے تو ہم نے اپنی ہی طرف کو بنائی کرنی ہے اس سے اگلے فندے کی بھی بنائی کر دی ہے اور یہ جو ہم نے پانچ بار فندے لپیٹے تھے وہاں بھی میں نے اس طرح سے ایک فندہ بنائی کر لیا ہے پھر ان پانچ فندوں کو کھول دیا ہے اور اگلے سے اس طرح سے پکڑ کے جو ہے سلائی کو اس طرح ڈال کے بنائی کر دی ہے پھر سے ہم نے سلائی کو اس طرح سے ڈالنا ہے اور پھر فندے کو بنا لینا ہے پھر سے اگلی سے تھوڑا سا کھینچ لینا ہے اور پھر لیفٹ سائیڈ کی سلائی ڈال کے پھر سے اس طرح سے بنائی کر دی نی ہے یہ جو کھولے والا دھاگہ ہے یہاں ہم نے لیفٹ سائیڈ کی سلائی کو ڈالنا ہے اور ریفٹ سائیڈ کی سلائی سے فندے کی بنائی کر لی نی ہے تو یہاں پہ میں نے پانچ فندوں کی بنائی کر لی ہے مجھے یہاں پہ ایٹ فندوں کی بنائی کرنی ہے کیونکہ ہم نے نیچے جو ہیں وہ ایٹ فندوں کو ایک فندے کے اوپر سے نکال دیا تھا تو مطلب ہم نے ایٹ فندے جو ہیں وہاں کم کر دیئے تھو تو یہاں پہ ہم نے وہ ایٹ فندے جو ہیں وہ پورے کر دینے ہیں اس کے بعد جو اگلے والے ہمارے پاس سیدھے فندے ہیں وہ دھاگہ ہم نے پیچھے کی طرف کر کے سیدھی سائیڈ سے بنائی کر لینے ہیں تو یہاں سیدھی سائیڈ بنائی کرنے کے لیے ہمارے پاس تین فندے ہیں تو تین فندوں کی بنائی ہم نے سیدھی کر لینی ہے اس کے بعد پھر سے جو ہم نے پانچ بار دھاگہ لپیٹا تھا اس میں پہلا فندہ تو ہم نے ایسے بنائی کر لینا ہے پھر ان کو سبی کو اس طرح سے چھوڑ دینا ہے پھر انگلی سے دھاگہ پکڑ کے ہم نے جو لیفٹ والی ہماری سلائی ہے اس کو کھولے والے دھاگے میں ڈال کے رائٹ والی سلائی سے بنائی کر لینی ہے اور ہم نے یہاں بھی جو ہیں وہ ایٹ فندے بنا لینے ہیں اس طرح ہمارے ایٹ فندے بن گئے ہیں اگلے جو تین فندے ہیں وہ ہم نے سیدھی سائر سے بنائی کر لینے ہیں اور پھر سے اسی پروسیزر کو دھوراتے ہوئے ہم نے اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کر دینا ہے کہ مطلب تین فندے ہم نے سیدھی سائر سے بنائی کرنے ہیں اور پھر جو پانچ بار ہم نے دھاگے کو لپیٹا تھا اس کو ہم نے کھول دینا ہے اور پھر جو لیفٹ سائیڈ کی سلائی ہے اس سے دھاگے کو اٹھاتے ہوئے ہم نے رائٹ سائیڈ کی سلائی سے آٹھ فندے بنا لینے ہیں اور اسی رو کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ پیٹرن بن کر تیار ہو جائے گا اگر آپ اس کو اوپر سے بند کر دیتے ہیں سارے فندے تو یہ ایک لیس جیسی بن جاتی ہے آپ اس کو لیس کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کو بارڈر کی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی ایک ریٹیویٹی کے اوپر نیرفر کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں تو بننے کے بعد یہ اس طرح سے دیکھتا ہے یہ جو اٹھ فندے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ موٹی لگا کر بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں اس کو بارڈر کی طرح بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں پھر سے اوپر اُلٹا اُلٹا کر کے سلائیاں دے رہی ہوں آپ اگر اس کو بارڈر کی طرح بنا رہا چاہتے ہیں تو اوپر اس کے آپ بارڈر کا کوئی بھی پیٹرن ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں اس کی اگلے والی سلائی بھی اُلٹا ہی سائٹ سے کروں گی جیسے میں نے نیچے دیئے تھی تین روز اُلٹی سائٹ کی ویسے یہاں بھی میں تین روز جو ہے وہ اُلٹی سائٹ سے دے دوں گی تو بننے کے بعد جو ہے وہ میرا بارڈر کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے اور آپ اس کو کسی بھی پروزیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں بی بی سویٹر یا لیڈی سویٹر کارڈیگن اور جن سویٹر میں یہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ زیادہ تر جو ہے بی بی سویٹر اور لیڈی سویٹر میں یہ یوز کیا جاتا ہے تو میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کو شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بٹن پر بھی کلک کر دیجئے اور ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاوات